بسم اللہ الرحمن الرحمن کیونکہ وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی امام ہے خلیفہ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو بسم اللہ میں تو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں میں قرآن کیا دوں لیکن یہ قرآن پیوست اسی کے وجود میں ہوا جو سمجھ بایا اپنے وقت کے امام کو برنا کاری تو بہت تھے مگر وہ کاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی اصلی کاری ذکرِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے ہم نہیں چاہتے اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے قرآن پڑھیں کتنا ہم لوگ ووٹس ایپ فیس بک کے سٹیٹس انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں آپ خود سوچیں آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے سکرین کھولی کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے سب آپ کو بتا لیتا ہے خود اس کو کمپیر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں میں ہی نہیں کہہ رہا کہ برا کام کرنا اچھے کام کرتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے سارے کام کرتے ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں کہاں ہے پھر آپ کہتے ہیں مہاشرہ صحیح نہیں ہو رہا پھر آپ کہتے ہیں مہاشرہ میں مشکلات ہیں مسئیبتیں ہیں لوگ امام کو نہیں کیسے امام کو پہچانیں گے وہ چیز جو آج موجود ہے وہ چیز جو غیبت کے بردے میں ہے امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی چیز کو حاکم کریں گے کون سی چیز کی اقومت ہوگی مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام امام نحض بلاغہ میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں امام نے ادار شکوہ بھی کیا گلہ بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کو چھوڑ دیا دور وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں جو امام کے صحابی ہیں اور اس عدت یاد اتنی ہے امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نحض بلاغہ میں غیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے پھر امام نے نام لیا ہے باز اینہ امار امار کہاں ہے پھر امام نے ان کی خصوصیات بدائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تلاوت اب تلاوت کیا ہے مزاہ کے دور پر بہت ساری قرآن کی آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ فرمدگار ارشاد فرمارا ہے کہ آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے اب یہ پڑھیں اور اس پر عمل کیسے کریں کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اتمنان دیتا ہے ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ سبر کرنے آلوں کے ساتھ ہے لیکن کیا زندگی میں میں سبر کرتا ہوں انما الوسری یسرہ بے شک ہر غسل کے بعد نسانی خب یہ علم یعلم بے ان اللہ یرا اگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہے تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے خات ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے